اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر احمر جعوید رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ یئر کی بک ٹو کے چیپٹر نمبر سکس کو پڑھیں گے ایک آدمی جو کہ اپنی ذات میں حسطال تھا اس کو لکھا ہے جروم کے جروم نے جروم کے جروم نے ایک بک لکھی تھی ایک فنی بک لکھی تھی اس نے اس کے اندر سے ایک چیپٹر آپ کی بک میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے امین ہووازے ہاسپیٹل اس چیپٹر میں رائٹر فنی انداز یہ ایک بیسیکلی کومک ایسے ہے فنی انداز میں رائٹر کرٹی سائنز کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ وہمی ہوتے ہیں جو وہم پالنے کی جنہیں عادت ہوتی ہے اس کے علاوہ رائٹر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کام علمی اکثر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے رائٹر نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو ایک وہمی شخص کے طور پر ظاہر کیا ہے یہ واقعہ سنانے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بیماری کے بارے میں پڑھتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ وہ بیماری میرے اندر ہی موجود ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ میں نے اخبار میں ایک لیور پل کے بارے میں پڑھا جگر کی گولی کا اشتہار پڑھا اور جو جو میں وہ علامات پڑھتا گیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ علامات میرے اندر ہی موجود ہیں اور میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میرا جگر خراب ہو چکا ہے اب وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہے بزا یہ انداز میں اسے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ سلائٹ سا فیور ہو گیا شاید وہ ہے فیور تھا اب جانا تو مجھے ڈاکٹر کے بحث چاہیے تھا لیکن میں میوزیم چلا گیا تاکہ میں وہاں سے بک لوں اور میں دیکھوں کہ یہ بیماری میرے اندر موجود ہے یا نہیں کہتا ہے میں نے اسے بک لی وہاں سے اسے کھولا اسے پڑا اور کافی اس کو میں نے پڑا لیکن پھر میں بے حیالی کے عالم میں اس کے میں نے ورکے پلٹنے شروع کر دیئے بکے اور کچھ دیر بعد میں یہ بھولی گیا کہ وہ کونسی بیماری ہے جس کے بارے میں میں نے پڑا ہے کہتا ہے مجھے یہ ضرور آئیڈیا تھا کہ اس کی علامات میرے اندر شدت سے موجود ہیں کہتا ہے بے حیالی میں میں نے جب ایک صفحہ پلٹا تو آگے ایک اور بیماری کا چپٹر تھا جب میں نے اسے پڑا تو اس کی علامات ہی مجھے اپنے اندر محسوس ہوئیں اور جوجو پھر میں بیماریوں کے بارے میں پڑتا گیا جنہی میں آدھی علامات ہی پڑتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ وہ بیماری میرے اندر شدت سے موجود ہے اور دس پندرہ دن میں وہ اور شدید ہو جائے گی ان میں سے اس نے کچھ چیدہ چیدہ بیماریوں کا ذکر کیا ہے اس نے کچھ نمائیان بیماریوں کا ذکر کیا ہے جن میں ہے ٹائفیڈ فیور سینٹ وائٹس ڈانس برائٹس ڈیزیز کولرا ڈیفتھیریہ گاؤٹ زائموسز اور ہاؤس میڈز نہیں جب کہتا ہے میں نے ٹائفیڈ کا چپٹر کھولا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ٹائفیڈ تو کئی ماں سے میں ٹائفیڈ کا مریض تھا اور مجھے علم بھی نہیں تھا پھر میں نے سینٹ وائٹس ڈانس کے بارے میں پڑھا تو وہ بیماری بھی میرے اندر موجود تھی اس کے بعد میں نے برائٹ ڈیزیز کے بارے میں پڑھا جو کہ گردے کا ورم تھا یہ بیماری ابتدائی حالت میں تھی میرے اندر اور کہتا ہے کہ مجھے تسلیح ہو گئی ہے جان کر کہ اب میں اس بیماری کے ساتھ کچھ مہینے زندہ رہ سکتا تھا اس کے بعد کالرا یعنی کہ حیضہ بہت سخت حالت اختیار کر چکا تھا ڈیفتھیریہ پیدائش سے ہی میرے اندر موجود تھا یعنی کہ خناک ڈیفتھیریہ من خناک گاؤٹ یعنی جوڑوں کا درد جو ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا زائموسس چھوٹ کی بیماری تھی اور وہ بھی انتہائی خطرناک درجے میں میرے اندر موجود تھی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہاں کہتا ہے ایک بیماری میرے اندر موجود نہیں تھی اور وہ تھی ہاؤس میڈز نہیں اس پہ کہتا ہے مجھے بڑی حطک محسوس ہوئی کہ یہ بیماری میرے اندر موجود کیوں نہیں ہے اگر یہی میرے اندر اس کے بغیر تو میں نامکمل ہوں لیکن کہتا ہے کہ میں نے اس بیماری کے بغیر ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اب میں غور و فکر کرنے لگا بیٹھ کر ساری سیچوئیشن کے اوپر میں غور و فکر کرنے لگا اور میں نے بلکہ کہتا ہے فخر میں سوسونا شروع ہو گیا کہ میں تو ایک بڑی یونیک شخصیت ہوں کہ جس کے اندر دنیا کی ساری بیماریاں موجود ہیں گویا کہ میں پورا حسبتال ہوں اپنے اندر بلکہ میں اساسا ہوں میڈیکل کے لیے میڈیکل کے جو سوڈنٹ ہیں ان کو حسبتال جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ صرف میرا معاینہ کر لیں تو وہ میرا معاینہ کرنے کے بعد وہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اب کہتا ہے میں نے اپنا معاینہ کرنا شروع کر دیا پہلے میں نے اپنی نبز کو فیل کیا پہلے مجھے نبز محسوس نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد نبز بہت تیز چلتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے پاکٹ سے گھڑی نکالی اور پھر میں نے گھڑی کے ساتھ نبز کو میچ کیا تو پتا چلا کہ ایک منٹ میں 147 مرتبہ نبز جو تھی وہ چلی پھر میں نے اپنے دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش دل کی مجھے کہتا ہے کچھ محسوس نہ ہوا ایسے لگتا تھا دل باندھو چکا ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ یار میں جگر زندہ ہوں دل میرا دھڑک رہا ہے تو میں زندہ ہوں نا تو کہیں نہ کہیں دھڑک رہا ہوگا تو میں تھپ تھپاتا رہا اپنے آپ کو سائیڈوں سے لیکن مجھے کہتا ہے ویسے کوئی آواز نہیں آئی پھر میں نے اپنی زبان خود ہی چک کرنے کی کوشش کی یعنی زبان نکال کے اسے دیکھنے کی کہتا ہے مجھے نوک سی نظر آئی زبان کی نوک سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے سرخ بخار بھی تھا اب میں پریشان ہو گیا کہ جب میں میوزیم میں آیا تھا تو ایک خوشباش تندرستو طوانہ شخص تھا لیکن اب جب جا رہا ہوں تو ایک تباہ حال اور ٹوٹی پوٹی صحت والا شخص بن کے میں باہر جا رہا ہوں اب میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہتا ہے میرا ایک لنگوٹیا یار ڈاکٹر تھا اور اکثر میں اس کے بعد جاتا تو فیز بھی نہیں مجھے لیتا تھا تو میں نے اسی پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا احسان اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ سترہ سو ایسے مریضوں کو چیک کرتا جو ایک یا دو بیماری کا شکار تھے تو ان کی بجائے تو وہ صرف مجھے ہی چیک کر لے تو اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی گویا کہ میں اس کے پاس جا گے اس پر احسان کر رہا تھا کہتا کہ میں اپنے دوست ڈاکٹر جو میرا لنگوٹیا یار تھا اس کے کلینک پر پہنچا اور اس سے میں نے کہا کہ یار مجھے اتنی بیماریاں ہیں کہ اگر میں ایک ایک کر کے میں بیان کروں نہ تو تمہاری عمر بیٹی جائے گی اور تم فوت ہو جاؤ گے اور یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی تو بہتر تو یہ ہے کہ میں تمہیں وہ بیماری بتاؤں جو کہ مجھے نہیں ہے یعنی ہاؤس میڈز نہیں جو ہے وہ مجھے نہیں ہے اور میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ مجھے پتا کیسے چلا بہرحال کہتا ہے ڈاکٹر نے میرا معاینہ کیا میرا گلا چیک کیا اور مجھے تھپ تھپاتا راست میری چیسٹ کے اوپر اور ایون کہتا ہے سار سے بھی اس نے مجھے ٹھوکر لگائی یعنی وہ پیشنٹ کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے دوستو میرا تھا یہ تو تھوڑا اس نے نا مزہیہ محول بنانے کوشش کی سار سے بھی مجھے ٹکر ماری اس نے پر حال اس نے ایک نسخہ لکھا اور میرے حوالے کر دیا میں نے وہ پڑے بغیر نسخہ اپنی پاکٹ میں رکھا اور میں کیمسٹ کے پاس گیا یعنی میڈیکل سٹور والے کے پاس گیا اور اس کے حوالے میں نے وہ نسخہ کیا اس نے کہا کہ بھائیہ اگر میرا فیملی سٹور اور ہوتل کمبائن ہوتے تو میں آپ کی مدد کر سکتا تھا اب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کہتا ہے بہرحال میں بڑا حیران ہوا باہر آکے میں نے اس نسخے کو کھولا اور پڑا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک پاؤنٹ گوشت ہر چھے گئے ڈگے بعد ایک پاؤنٹ گائے کا گوشت میں نے کھانا ہے دس میل روزانہ میں نے واق کرنی ہے گیارہ بجے سے پہلے میں نے بستر پر سو جانا ہے اور ایسی چیزیں جن کی سمجھ نہ آئے اسے میں نے اپنے دماغ میں نہیں ٹھونسنا تو رائٹر کہتا ہے کہ اس نسخے پر میں عمل کرتا رہا اور پھر میں بلکل درست ہو گیا تو یہ تھی کہانی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا ہے اور اس کی جو اگلی ویڈیوز آئیں گی ان میں انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے شارٹ کوسچنز پڑھیں گے اور ایکسرسائز کریں گے تو اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ